افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ سجرے دی مقار اس عالمِ رنگ و سوت میں دنیاِ نزد و بھون کو اللہ رب العزت میں اشرف المخلوقات کی وجہ سے رونت بکشی میری آرکی تقریر بھی اسی مقصد کو اعلان کرتی ہے کہ ہر شخص ہر بچہ ہر ماں اہم ہے ماں تفعہ خدا بندی ہے علیہ تفریق مذہب و ملت دنیا کا ہر فرد ماں کی عظمتوں اور شفقتوں کا قائل ہے ماں کسی پرندی کی ہو یا ہیوان کی یا انسان کی اس کی عظمت و وقعات کے اطرار سے فرار مخال ہے یہی ماں ہے جن کی گود میں اسلام پلتا ہے یہی ماں ہے جن کی گود میں اسلام پلتا ہے اسی غیرت سے انسان مون کے سانچے میں کھلتا ہے سامعین تحریکی ازادی میں ہم ماں کو مردوں کے شانہ بشانہ پاتے ہیں اگر تاریخ اسلام پر نظر تڑائیں تو ماں اپنے بیٹوں کو جہاد کیلئے تیار کرتی اور بیٹوں کے ہاتھ پکڑے میدان اہود میں کھڑی نظر آتی ہیں کئی زخنیوں کی مرم پٹی کرتی کئی میدان جہاد میں زخنیوں کے لئے سکائی کی خدمت جلیلہ انجام دیتی نظر آتی ہیں پس بھلکوں ملت کے لئے ہر مرک کے ساتھ ہر عورت ہر بچہ اہم ہیں حضرات یہ حقیقت ہے کہ آج کا بچہ کل کا باپ اور آج کی بچی کل کی ماں ہیں اور بیٹا ہو یا بیٹا کون کا قیمت سرمایہ اور ماں باپ کے لئے گوھرے نیاب ہیں وہ کر کے ماں ہمارے کون ہیں ادار ملت ہیں سپاہ سلارے کون ہیں اور آج کے بچے ہی کون کی اناک تھامنے والے شخص وار ہیں آج کے دور میں جنابِ من کوئی فرق کسی سے فرم نہیں ہر شخص اہم ہے اور ہر شخص ہے ملت کے مقدر کا ستارہ